اوورلوڈ باہنوں کے بار بار گزرنے سے پریشان گرامن گرامنوں کا کہنا بنا جان کا خطرہ چڑک کی حالت ہوئی خستا اور گھروں میں آئی درارے دراصل تازہ ماملہ گاؤں نرائنہ کا ہے جہاں کہ گرامنوں کا آروپ ہے کہ گاؤں نرائنہ سے ٹھٹانا لنک روڈ پر عویت خرن چل رہا ہے اور اوورلوڈ باہن جیسے ڈمپر اتیادی چلتے ہیں جس کے چلتے انہیں بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ سڑک ٹوٹ چکی ہیں اور ان کے گھروں میں درارے آگئی ہیں جب انہوں نے اس کا ورود کیا تو پولس پرساشن کہتا ہے کہ انہیں اس کارے کی عزازت ہے جس کے بعد آج وہ ایس ایچو سنبھالکہ سے ملنے پہنچے گرامنوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچے بھی گھروں کے سامنے کھیلتے رہتے ہیں تو وہیں پشو بھی گلیوں میں ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں ان کی جان کا خطرہ لگتار بنا رہتا ہے ہمارے بچوں کو گھترا پسو کو گھترا ہے مکانو متر ایڑا گیا ہم نوی روڈ کیا تو ہمارے کو نو بولے تھڑنے ماؤں آج ہم تھڑنے ماؤں رہے ہیں اب ایس اچو ساپ سے ملیں گے وہ ہمارے کو کیا آدیش کریا کیا نہیں سڑک پہ کتنا لوڈ پاس ہے کتنا نکلتا ہے سڑک پہ 8 ٹن لوڈ پاس ہے چھوٹا روڈ ہے وہ اور یہ 32 ٹن چلا رہے ہیں جو کی گہر کانونی ہے ہمارے کو دھوڑ مٹی سے بلکل بھرا حال کر دیا ہمارے بچے کہاں جہاں جگر چھوٹ گی تھکے دار نکا رہا ہے جو ہمارے ٹرک کے آگے اڑے گا اس کے اوپر نے ٹرک اُتروا دوں گا گوڑے مروا دوں گا اور میں بجماس قسم کا دمی ہوں جہاں میں تھکے دار کا وکاس وکاس ہے کی بانے سے گرامینوں نے ٹھیکی دار پر بھی گمبی را روپ لگاتے ہوئے بتا کہ وہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکی تک دیتا ہے لیکن پھر بھی پولیس پرساشن دوارہ ان پر کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی جس کے چلتے وہ سمالگا ایس ایچو سے ملنے پہنچے سمالگا سے سیٹی تہلکا کے لیے رتنلال کی ریپورٹ